اسلام علیکم ناصرین پیارے ناصرین یوکی عدیتنات کے شہر میں بھکتوں کی بھیر کا فائدہ اٹھا کر ایک فقیر بابا کھانا کھا لیا کرتے تھے اور بخیر پیسی دیئے ہی دکان سے باہر آ جایا کرتے تھے لیکن جب بھکتوں کو یہ بات معلوم پڑی تو پھر کیا ہوا جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ بھی حیران ہو جائیں گے تو ناصرین ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گجارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تابشہ علم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچتی رہے تو چلیے ناصرین ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناصرین یوگی عدیتنات کے شہر کا یہ واقعہ بڑا ہی عجیب و خریب ہے جیہا ناصرین جیسے کی ہم جانتے ہیں کہ شریعت میں یہ چیز بلکل بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص جا کر چوری کرے لیکن ناصرین پھر ایسا یہاں پر کیا دیکھنے کو مل رہا تھا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر کھانا کھاتا اور کھانا کھا کر بخیر پیسے دیئے ہی دکان سے باہر آ جاتا جیہا ناصرین یہ واقعہ بڑا ہی حیران کرنے والا ہے بتا دو یوگی عدیتنات کے شہر میں ایک فقیر بابا رہا کرتے تھے وہ ہر وقت اللہ کی حمدوسنا میں لگی رہتے تھے جب بھی کوئی ان کو دیکھتا تو ہر وقت وہ یہی دیکھتا کہ اللہ کے نیک بندے کی اس زبان پر صرف اللہ کا ذکر ہے اور ایسے وقت میں ہر کوئی ان کو نیک جانا کرتا تھا ہر کوئی ان سے محبت کیا کرتا تھا لیکن ناصرین آپ جیسے کی جانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ وہ دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگے وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کی رنگت ان کے قریب بھی آئے لیکن ہم اتنا سرور جانتے ہیں کہ اگر اللہ نے انسان بنایا ہے تو بھوک لگے کی ہی آپ کو بتا دو یہ اللہ کا نیک بندہ ایک دکان کے باہر کھڑا ہو کر ہر وقت دعائی کرتا رہتا اے اللہ اس دکان میں اتنی بھیڑ کر دے کہ جب میں اس دکان میں جاؤں تو اس بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر میں کھانا کھا سکوں کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہے ایسے وقت میں اسی بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر کھانا کھا کر میں واپس لوٹ سکوں اور کسی کو یہ خبر بھی نہ ہو کہ میں نے پیسے نہیں دیے ناصرین آپ کو بتا دوں یہ روحسانہ دعا کرتے اور اسی طرح سے دکان میں بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی اور اسی بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر یہ اللہ کا نیک بندہ دکان میں چلا جاتا اور وہاں سے کھانا کھانے کے بعد چک چاپ بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر واپس لوٹ آتا ایسا کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن ناصرین بھکتوں کو کہا یہ بات بھاتی ہے کہ کوئی فری کا کھانا کھائے جہاں ناصرین اسی ریسٹورینٹ کے اندر ایک بھکت رہا کرتا تھا جو کی اکثر اسی فقیر بابا کے اوپر اکثر اپنی نصر گڑھائے رکھتا تھا ایک دن کی بات ہے کہ وہ ریسٹورینٹ کے مالک کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ روسانہ ایک فقیر ایک بھکاری جو ہے ہمارے ریسٹورینٹ میں آتا ہے اور بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھا کر بہر پیسے دیے ہی وہ اس دکان سے چلا جاتا ہے اور ایسے میں یہ کہوں گا کہ جلد سے جلد آپ اس کے اوپر کاروائی کریں کیونکہ یہ تو آپ کو ایسے روسانہ دھیر سارا نقصان کروا دے گا اور ابھی تک کتنے پیسوں کا اس نے اب تک نقصان بھی کروا دیا ہے پھر ناصرین ہوتل کا جو مالک تھا وہ کہنی لگا کہ ٹھیک ہے میں اس کے اوپر غور و فکر کروں گا ناصرین آپ کو بتا دوں سلسلہ اسی طرح چلتا رہا وہ فقیر بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر کھانا کھاتے اور بخیر پیسے دیے ہی اس دکان سے چلی جاتی ناصرین کئی دن جب گسر گئے تو پھر سے وہی بھکت جو تھا وہ دکان کے مالک کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر کاروائی کریں گے تو پھر اس کے اوپر آپ کاروائی کیوں نہیں کرتے پھر جو ریسٹورینٹ کے مالک تھا وہ کہنے لگا کہ تم یہ پہلے شخص نہیں ہو جس نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ یہ فقیر یہاں آ کر کھانا کھاتا ہے اور بخیر پیسے دیے ہی اس دکان سے چلا جاتا ہے دراصل تم سے پہلے بے شمار لوگوں نے مجھے آ کر یہ بات کہی ہے لیکن میں اس سے صرف پیسے اس وجہ سے نہیں لیتا کیونکہ مجھے کچھ اور ہی بات اس سے جڑی ہوئی لگتی ہے یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی کی برکتوں کی وجہ سے اسی کی دعاوں کی وجہ سے آج ہماری دکانی چل رہی ہے کیونکہ جس وقت یہ دکان میں نہیں ہوتا اس وقت تک بھیڑ نہیں آتی اور جیسے یہ دکان میں داخل ہوتے ہیں اچانک یہ اتنی بھیڑ آ جاتی ہے کہ جس کی کوئی گنتی نہیں پر حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں تو پھر سے وہی سناٹا سچھا جاتا ہے ایسا کیا ہے جو فقیر کے آنے کی وجہ سے ہی بھیڑ آ جاتی ہے اس چیز کو جاننے کے لیے میں نے کئی مرتبہ اس فقیر کے اوپر اپنی نظر بنائی رکھی تو مجھے معلوم پڑا کہ یہ فقیر روزانہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس دکان میں اتنی بھیڑ کر دے تاکہ میں اس بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر وہاں جا کر کھانا کھا سکوں کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اور میں اسی بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر چپ جاپ وہاں سے نکل جاؤں پیارے ناصرین آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نیک بندے کبھی ایسا نہیں کرتے یعنی اللہ کے جو دوست ہوا کرتے ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی خلط طریقے سے کھانا نہیں کھاتے تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کچھ اور ہی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے ناصرین آپ کو بتا دوں وہ جو دکان کا مالک تھا وہ اپنے ساتھی سے کہنی لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جس وقت یہ دعا کرتا ہے تو اسی کی دعاوں کی وجہ سے ہی ہماری دکان میں بھیڑ آتی ہے ایسے میں اس سے پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اس کی دعاوں کی وجہ سے ہی ہماری دکان چل رہی ہے ایسے میں میں اس سے پیسے نہیں لے سکتا کیونکہ یہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور انہی کی دعاوں کی وجہ سے ہی آج ہماری دکانوں میں اتنی زیادہ بھیڑ آ رہی ہے ورنہ اس سے پہلے کبھی ہماری دکانوں میں اتنی بھیڑ نہیں آیا کرتی تھی اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے ان سے پیسے لینے شروع کر دیئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دکان کے اندر پھر سے مکھیاں بھنکنے لگے یعنی لوگوں کی کمی ہو جائے ناصرین اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ شان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے ان کو کھلا دیتا ہے اور یہاں پر اللہ کے نیک بندے کسی بھی طریقے سے خلط نہیں ہے کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس ریسٹورینٹ کے مالک کے حق میں دعا کر رہے تھے اور وہ دعا کے بدلے میں ہی کھانا کھا رہے تھے تو ایسے میں کسی بھی طریقے سے اللہ کے نیک بندے پر الزام نہیں لگایا جا سکتا ہے جیہاں ناصرین یہ بڑا ہی عجیب و خریب واقع تھا اسی لیے کبھی بھی کسی فقیر اور مجلوم کے اوپر کسی بھی طرح سے خلط طریقے سے ان کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے نہ ہی ان کے ساتھ کوئی خلط برطاؤ کرنا چاہیے کیا پتہ ان کی دعاوں کی وجہ سے ہی ہماری روسی روٹی چل رہی ہو کیا پتہ ان کی وجہ سے یہ اللہ ہمیں اتنا نواز رہا ہو پیارے ناصرین اگر سچ میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ناصرین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ہم پھر ملتے ہیں